موزد سامن اکرام سے زیادہ قیمتی نعمت ہمیں عطا فرمایا یعنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہنے میں جلوہ گر ہوئے تو اس مہنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ہے تو اس سب سے بڑی نعمت والے مہینے میں اگر ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائے گا اور ہماری تمام دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا میں اب طریقہ بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے سب سے پہلے نماز کا نام سن لیں نماز کا نام صلات التذبی ہے صلات التذبی یہ نماز آپ رمضان میں بھی پڑھتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں اور کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح حضور کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ صلات التذبی پڑھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑا ہی نعمتیں رکھتا ہے اس لئے صلات التذبی آپ اس مہینے میں ربی الاول کے مہینے میں خاص طور پر آخری دنوں سے پہلے پہلے ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی بڑا ہی فائدہ مند آپ کے لئے ثابت ہوگا ہم اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو صلات التذبی کی نیت کرنی ہے اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں نیت کی میں نے چار رکت صلات التذبی کی واسطے اللہ تعالی کے مہمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ناف کے نیچے باندھ لیں اور باندھنے کے بعد سنا پڑھے سبحانک اللہمہ بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرکا یہ سنا ہے سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ ففٹین ٹائمز آپ کو ایک تذبی پڑھنی ہے تذبی یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تذبی پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے پندرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سور فاتحہ اور کوئی ایک سورہ آپ کو پڑھنی ہے جب آپ سورہ مکمل کر لیں مکمل کرنے کے بعد پھر سے آپ کو دس مرتبہ اسی تذبی یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جانا ہے اور رکو میں بھی دس مرتبہ اسی تذبیر کو پڑھنی ہے پھر سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کے ٹھہرنا ہے اور ربنا ولک الحمد کے بعد دس مرتبہ اسی تذبیر کو پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جانے کے بعد دس مرتبہ اسی تذبیر کو آپ کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے سے اٹھنا ہے اور پھر دس مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر دس مرتبہ آپ کو اسی تذبیر کو پڑھنا ہے اب ایک رکت مکمل ہو گئی ایک رکت میں آپ نے 75 مرتبہ آپ نے یہ تذبیر پڑھ لیا اب دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا ٹھہر جائیں اور ٹھہرنے کے بعد آپ کو پندرہ مرتبہ 15 ٹائمز پھر سے اسی تذبیر کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنی ہے 15 ٹائمز یعنی پندرہ مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں پھر ایک سور فاتحہ اور ایک کوئی سورت ملانی ہے اس کے بعد دس مرتبہ آپ کو پھر سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تذبیر دس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ پھر رکھو میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے اور دوسری رکت میں بھی اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے آپ نے پہلے رکت میں پڑھا تھا اب دو رکت مکمل کرنے کے بعد یعنی دوسرے سجدے سے جب آپ اللہ اکبر کہہ کے تشہد کے لئے بیٹھیں گے قادہ اولا میں بیٹھیں گے تو صرف اتحیات پڑھنی ہے اتحیات اللہ وہ پورا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکت کے لئے ٹھہر جائیں اور پندرہ مرتبہ پھر سے آپ کو یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنی ہے اور پہلے دونوں رکتوں کی طرح اس رکت میں بھی آپ کو وہی رکن آدھا کرنے ہیں وہی تسبیح اتنے مرتبہ ہی پڑھنے ہیں جتنے مرتبہ ان میں پڑھنے کے لئے کہا گیا اب تیسری رکت بھی مکمل ہو گئی دوسرے سجدہ سے سیڈہ ٹھہر جائیں چوتھے رکت کے لئے اور چوتھے رکت میں بھی اسی طرح سے آپ کو پڑھنی ہے یعنی پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھ لینے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھنے ہیں رکو میں دس مرتبہ سمی اللہ والمین حمیدہ یعنی جب قامہ میں ٹھہرتے ہیں اس وقت دس مرتبہ پہلے سجدے میں جاتی ہیں دس مرتبہ پھر سجدے سے اٹھتے ہیں دس مرتبہ اور دوسرے سجدے میں جب جاتے ہیں اس وقت دس مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں یعنی چاروں رکتوں میں آپ کو پچھتر پچھتر سیونٹی فائب ٹائمز آپ کو پڑھنے ہیں چوتھی رکت میں اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں قادہ آخرہ میں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد آپ کو تہیہ درود ابراہیم دعا معصورہ پڑھنی ہے اور سلام پھیرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کریں اس طرح سے کہ آپ 111 مرتبہ یا 101 مرتبہ اسی تذبیر یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھیں 101 مرتبہ آپ کوئی بھی ذکر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر یا سبحان اللہ سبحان اللہ یا الحمدللہ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر کوئی قرآن پاک کے آیت یا سورہ کی تلاوت کریں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ آسین پڑھیں اگر سورہ آسین ایک مرتبہ نہ پڑھ پائیں تو کم سے کم تین مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیں سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی دعا میں دعا کریں اپنے حاجت کو مانگیں اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تعالی یقیناً آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ کی حاجت کو پوری فرمائے گا اور ہر طرح کے آفت و بلیات سے بھی اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ